مارو بوزو کینڈل سٹیک پیٹرن مارو بوزو کینڈل پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے سٹاپ لاست کہاں پہ لگانا ہے ٹیک پرافٹ کہاں پہ لگانا ہے ان دونوں سے زیادہ ایک تیسری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد دی جائے گی اس کے اندر آپ کو وہ بتایا جائے گا جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ایک پیٹرن ایک پرائیس ایکشن کمپلیٹ سٹریٹیجی آپ لوگوں کو بتائی جائے گی جس کے اندر صرف ایک مارو بوزو کینڈل سٹیک پیٹرن نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر تین چار بنے گی انتہائی سٹرانگ سٹریٹیجی ہوگی تینی فاریکس کی اپنی سٹریٹیجیز میں سے ہوں گی اور شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا آج بلکل چھوٹا سا ٹاپک ہے مارو بوزو کینڈل سٹیک پیٹرن یہ کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا مارو بوزو کینڈل سٹیک پیٹرن کے حوالے سے بلکل کوئی بھی ایسی اس کے اندر مشکل والی بات نہیں ہے بلکل آسان سا پیٹرن ہے یہ ایک کینڈل ہے ایسی کینڈل جس کی کینڈل صرف بارڈی ہو مطلب اون پر سے شروع ہوئی مارکیٹ اس کینڈل کے اندر مکمل طور پر ڈاؤن آئی اب دیکھیں کیا فرق ہے مارو بوزو کینڈل پیٹرن میں اور ایک عام کینڈل میں اب دیکھیں یہ جو مارکیٹ ہے یہ کینڈل ہے اس کینڈل میں مارکیٹ نیچے آئی دوبارہ اون پر گئی اور اس میں دیکھیں مارکیٹ اون پر گئی دوبارہ نیچے آئی پھر اون پر گئی اور ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی رہی رہیتی ہے لیکن مارو بوزو ایسی کینڈل ہے جس کینڈل میں مارکیٹ اگر اون پر سے نیچے آ رہی ہے تو اون پر سے لگتار نیچے آئے گی اور اگر نیچے سے اون پر جا رہی ہے تو نیچے سے لگتار اون پر جائے گی اس کی شیڈو نہیں ہوتی سب جو ہوتی ہے اس کی بارڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تقریباً اس کا جو ہمارے پاس شیڈو ہے وہ تقریباً ایک دو پپکی ہے تین پپکی اور اس کے علاوہ ہماری جو اس کی بارڈی ہے وہ بارڈی اس کی ہے تقریباً ایک سو دو پپ ایک اور آپ کو کلکولیشن کر کے در دے دیتے ہیں ایسی کینڈل جس کینڈل پہ یہ کینڈل عام کینڈل سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو ہم پہلے جو ہمارے پیٹرن ہیں ان کو ہم ٹرینڈ کے ریورس ہونے پہ ٹرینڈ کی چینج ہونے کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلان پیٹرن بن گیا ہے اب ٹرینڈ چینج ہوگا لیکن اس کے اندر مارو بازو کینڈل سٹک پیٹرن کے اندر یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کا ٹرینڈ ڈاؤن کا جا رہا ہے تو ڈاؤن کا ٹرینڈ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی جا کر ہمارا کینڈل سٹکی پیٹرن بنے گا نہیں بلکہ اس حوالے سے ہم اپنے نیکس ٹرٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کے اندر ٹرینڈ لینی ہے کس طریقے سے آپ نے سٹاپ لاس لگانا ہے لیکن آج صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کمپیوٹر کی اپنے چارٹ پر دیکھیں اور چارٹ چاہے وہ موبائل کا ہو چاہے وہ کمپیوٹر کا ہو اور دیکھنے میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کینڈل ہے یہ مارو بازو کی ہے مارو بازو کی ایک چیز اور بتا دیتے ہیں مارو بازو یہ چیز کیا ہے اس کا مارو بازو کا جو مطلب ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب ہوتا ہے گنجا اب دیکھیں یہ جو پیٹرن ہے یہ جو کینڈل ہے کینڈل گنجی ہے گنجی کے مطلب یہ ہے جس کی شیڈو نہیں ہے جس کی صرف باڈی پر مشتمل ہے اور عام الفاظ کے اندر یہ پیٹرن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو تو اس ٹائم پہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کا ہنڈرڈ پرسنٹ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے اس کے اندر ملہ جلہ رجحان ہے ساٹھ چالی پنتالیس پچمن اتنے پرسنٹ ہمارے پاس جو ہمارا نیکس ٹرینڈ ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس آئیڈیا ہوتا ہے لیکن جب مارکیٹ اپر سے ڈاؤن آ رہی ہو اور مخالفت میں کچھ کام نہیں کیا جا رہا ہو مارکیٹ ایک طرف سے ایک ترتیب کے ساتھ گر رہی ہو یا ایک ترتیب کے ساتھ بائی پہ جا رہی ہو تو اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے مارو بازو پیٹرن ہمیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ کا جو ہمارا ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ لگتار جیسے گر رہا ہے اس کا اثر آنے والی اگلی تین چار دس پانچ کینڈلز پہ بھی لازمی ہوگا تو ایک ایسی کینڈل جو کینڈل صرف بارڈی پہ مشتمل ہو اور گنجی ہو اس کا مطلب مارو بازو کا مطلب گنجا ہے تو گنجا صرف اس وجہ سے اس کینڈل کو بتایا گیا ہے کہ اس کے جو امپر ہے جو اس کا ہیڈ ہے جو اس کی شیڈو ہے یہ شیڈو نہیں ہوگی امپر سے گنجی ہوگی تو اس وجہ سے اس کینڈل سٹرک پیٹرن کا نام مارو بازو رکھا گیا ہے دوسرا اس کا مطلب ہے ہاوی ہونا ہاوی ہونا مطلب ہاوی ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں برتر ہونا ایک دوسرے کو مطلب دوسرے الفاظ میں ہاوی ہونا برتر ہونا کسی بھی چیز کے امپر آ جانا ہاوی ہونا یہ آپ سمجھتے ہیں آسان سلاف سے اردو کا برتر ہونا ہاوی ہونا اور زیادہ تر جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ اس مارو بازو کا گنجا پن لیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس پر اس کینڈل کا نام رکھایا ہوئے کسی امپر جو ہمارے پاس جشتیز کو ہم فارن ایکسینج کی زبان میں شیڈو بولتے ہیں یہ شیڈو مارو بازو کینڈل پیٹرن پر نہیں ہوتی اور اس کا مطلب یہ ہے مارکیٹ ایک ترتیب کے ساتھ ڈاؤن آ رہی ہے ڈاؤن آ رہی ہے ڈاؤن آ رہی ہے اس پر ٹریڈ کیسے لگانی ہے کام کیسے کرنا ہے اگر اس ٹیٹوریل کے اندر آپ کو بتائیں تو تھوڑا آپ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ ویڈیو تقریباً ساڑھے چھے سات منٹ کی ہو چکی ہے اور یہ ویڈیو تقریباً پچیس تیس منٹ کی ہو جائے گی تو بہتر یہ حال ہے کہ آج ہم آپ صرف نوٹ کر لیں کہ یہ مارو بوزو مارو بوزو کینل سٹیک پیٹرن کیسے بنتی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ ادھر پیچھے دیکھیں یہ ایک ایسا پیٹرن ہے اس طرح پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں مارکیٹ اومبر سے نیچے آ رہی تھی تو یہ جو بڑی کینل ہے یہ کینل بھی مارو بوزو کی ہی بننی تھی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیٹرن بن جائے یا یہ مارو بوزو کی کینل آ جائے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کامیاب ہوں گے بلکہ آپ کو مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے مارو بوزو آپ کو ایک اچھا آئیڈیا دیتی ہے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے جو چانس ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ مارکیٹ ایک ترتیب کے ساتھ گر رہی ہے اور کوئی بھی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے تو جب بھی کسی چیز کا پریشر ڈاؤن کا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ڈاؤن کے اور جب بھی مارکیٹ میں پریشر بائی کا ہوتا ہے تو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں مارکیٹ کے بائی کے اس جگہ پہ ایک اور کلیہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مارو بوزو کینلز میں ہم نے بارڈی اور شیڈو کو کیسے دیکھنا ہے نائنٹی سے نائنٹی فائیو پرسنٹ بارڈی ہونی چاہیے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ ٹوٹل کینل ہے نوے پپ کی تو ٹوٹل کینل ہے سو پپ کی ڈاؤن سے آپ تک آپ لے جائیں اور اس میں جو ہماری بارڈی ہونی چاہیے سو پپ میں سے نائنٹی فائیو نائنٹی فور منیمم 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 نائنٹی پپ ہماری بارڈی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کینل سٹک پیٹرن کو ہم سمجھنے کے لیے وہ دس پرسنٹ تک شیڈو ہونی چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پہ کام کریں جس کی پانچ پرسنٹ سے کم بھی شیڈو مطلب کیا ہے کہ آپ کے ایک کینل بنتی ہے مارو بوزو کی اور اس کا جو ٹوٹل میں کینل ہے بڑی کینل ہے وہ سو پپ کی ہے تو سو پپ کے اندر پچانوے پپ بارڈی ہونی چاہیے اور دو تین پپ ان پر دو تین پپ نیچے اگر شیڈو بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ ہمارا کام چل جائے گا تو اس حوالے سے آپ کو کوئی کوئیسن بنتا ہے آپ پیچھے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اس پہ تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا اس کے بعد جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ ایک ایسا پیٹرن ہے بہت کی پیٹرن آپ کو بہت کم ملیں گے لیکن اگر آپ ایچ ون کے اندر دیکھتے ہیں دی ون کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر ایوریچ اور پر اکیس بائیس دن ہوتے ہیں کام کرنے کے تو اکیس بائیس دنوں میں آپ کو دی ون پہ بھی اکیس یا بائیس یہ پیٹرن آپ کو مل جائے گا بہت زیادہ آتا ہے اور باقی جو پیٹرن ہیں جیسے کہ انگیلفنگ ہو گیا ان کی نسبت یہ زیادہ آپ کو مارکیٹ کے اندر ملے گا یہ زیادہ آئے گا تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو جو ہمارے اگلے کوئیسٹن ہیں آپ کے جتنے بھی ہماری سٹریٹیجی ہے کام کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اگلے ٹیٹوریل تاکہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آج صرف آپ کو اتنا سمجھانا تھا کہ آپ مارکیٹ کو دیکھیں اور کچھ ہی سیکنڈز کے اندر مارو بوزو کینڈر سٹیک پیٹرن آپ سمجھ سکیں اپنا خیار رکھئے گا دعوم میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ